میں پنکچ کمار گپتہ اسسٹن پروفیسر بیر گاندھی محمد دیل ہو رہی ایجوکیسنل ایڈمیسٹیشن ایڈمینیمنٹ کے اس ویڈیو میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آج ہم شیومن ریلیشن تھیوری میں چیسٹر ایرونگ ورنارڈ کے یوگدان کا دھیان کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو میو کی بچاروں کو آنگے بڑھانے میں نم لکھے دو بچارکوں کا عدتی یوگدان ہے وہ ہیں چیسٹر ایرونگ ورنارڈ اور میری پارکر فولیٹ آج کی ویڈیو میں ہم چیسٹر ایرونگ ورنارڈ کا ہیمن ریلیشن تھیوری میں یوگدان کا عدتی کریں گے انگلے ویڈیو میں ہم میری پارکر فولیٹ کی یوگدان کا عدتی کریں گے مانوی شمند آندولن کی پرتبہ سالی شدہند بادیوں میں چیسٹر ایرونگ ورنارڈ کا نام پرمک ہے ایمیو کے سمکالین تھے 1938 میں پرکاست پستک The Famous The Function of the Executive میں ان کی بچار پرکاست ہوئے یعنی ان کی پستک ہے The Function of the Executive انہوں نے اپنی بچار پرکاست ہوئے جس میں پرساس کی بچار دھارا کو نئی دسا دی ان کی بچار نمنام کہتے ہیں پہلا ہے سنگھن ایک سہکاری پرنالی ہے Organization Aging Cooperative System ان کی انسار سنگھن ایک ایسی پرنالی ہے جو مانوی کریاؤں سے مل کر بنتی ہے تطہہ شدشیوں کے پریاس جو اس کی سمنبت ہوتے ہیں یعنی انٹیگریٹڈ ہو کے سارے پریاس کرتے ہیں ان کریاؤں کو ایک پرنالی میں بدل دیتے ہیں کوئی بھی سنگھن یوگدانوں یوم سنتشت کی سنتلن سدھانت پر کام کرتا ہے سنگھن دوارہ جو پریاس کیا جاتا ہے اسی کو یوگدان کہا جاتا ہے یعنی شدہ سے یوگدان دیتے ہیں اور سنگھن دوارہ ان کو سدھشیوں کو سنتشت پردان کی جاتی ہے دوسرا ہے پریانالوں کی ارتباشتہ The economy of incentives یعنی یہاں پر پریانالیں دی جائیں گی سدھشیوں کو تب ہی وہ اچھی طرح سے کاری کریں گے ان کی انسار بیقتیوں کے پریاس سنگھن کی اوڑجا بن جاتے ہیں جو بیقتی پریاس کرتا ہے وہی سنگھن کی اوڑجا بن جاتے ہیں کنتو یہ پریاس انہیں پردان کی گئی پریانالوں پر نفع کرتے ہیں ان کو جتنی ادھک پریانالیں دی جائیں گی وہ اتنی ادھک یوگدان دیں گے اب دو طرح کی وقتی جا سکتے ہیں ایک بسس پریانالیں اور ایک سامان پریانالیں جو بسس پریانالیں ہیں وہ چار پرکار کی ہیں جیسے بہت ایک پرلوبھن کسی مدرہ دے دی جائے بستو دے دی جائے بہت ایک دسائیں دے دی جائیں ہنگلاہ دیاکتی کا اب بہت ایک پریانالیں جیسے بسس پد دے دی جائیں پتشتہ دے دی جائیں مانتہ کے اوشہ دے دی جائیں اور نجی ادھکار دے دی جائیں اس کے علاوہ کاری کی اپیوکت بہت ایک دسائیں یہ بھی بسسٹ دی جائیں آدرس اپکار جیسے سلپ کا گھورب پرمارت بھاؤنا راشت بھگتی پونتہ کا احساس سنگھر نشتہ دھارمے کیوم شوندر بود آدھی سامان پرنائیں یہ بھی چار پرکار کی ہیں سامان پرنائیں کون ہو سکتی ہیں یہ سنستاتمک آکرسن جیسی برنارڈ نے ساماجک سنگتہ کا یعنی سنستہ کی پرتی آکرسن ہو جائے جس کو ساماجک سنگتہ کہا گیا ہے چیسٹر ایرونگ برنارڈ کے دوارا انہوں نے بتایا کہ جاتی مطبید برگ سنگھر راشتی سطرتائیں ریت رباز ساماجکستہ اسکچہ آکانچہ دھارم بھا نیتک سنگتھن میں سہیوک کو سماپت کر دیتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو نیگیٹیف چیزیں ہیں جو سنگتھن میں سہیوک کو یعنی تدستوں دورہ دی جانے والی یوگدان کو سماپت کر دیتے ہیں اتہ مانو پریم ایکتہ اور میتھپون سمبندوں کے آدھار پر پڑھنائیں پردان کی جانے چاہیے ہیں یعنی جو بھی ہم پریڑھنائیں دیں ان کے دوارہ سادشوں کے بیچ اپس میں مانو پریم بڑھے ایکتہ بڑھے اور میتھپون سمبند بڑھے اس طرح کی پریڑھنائیں دی جانے چاہیے ہیں پرامپراغتکار کی دسائیں و عبیہ جنت بحاروں اور پروتیوں کی انپالنہ بشتت بھاگی داری کی اوسط ایوہم بندھوت ایوہم بھائی چارے کی استیتی بھی پریڑھنا کا کاری کرتی ہے برنارڈ نے سجھاؤ دیا کہ ان پریڑھناوں کو دیا جانا پریشتتی سمائے اور بیقتی پر نیرکہ کرتا ہے یہ بیقتی پر نیرکہ کرتا ہے سمائے پر نیرکہ کرتا ہے پریشتتی پر نیرکہ کرتا ہے کب اس کو کونسی پریڑھنا دی جانے چاہیے انگلہ بتاتے ہیں اپچارک اور انا اپچارک سنگھٹن فارمال این فارمال ارگنائزیسن یہ فارمال ارگنائزیسن کی استان پر این فارمال ارگنائزیسن کو زیادہ مہت پون مانتے ہیں ورنارڈ کا وچارہ کی اپچارک سنگھٹن بناوٹی ویوستہیں ہوتی ہیں تتھا انا اپچارک سنگھٹن جو کی پراکرتک ویوستہوں میں سے ہی وکست ہوئے ہیں اس کے انسار اپچارک سنگھٹن کے تین آوست شکت تک ہوتے ہیں جو سب ہی پرکار کے سنگھٹنوں میں پائے جاتے ہیں پہلا ہوتا ہے شدسوں کے بیچ سمٹیسن یعنی شدس ایک دوسرے سے باتچیت کرتے ہیں ان کے بیچ ایک کمیونکیشن چینل ہوتا ہے دوسرا شدس جو صحیح یوگ رکھتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں اور تیسرا ہے سامان ادیش کی پراپتی یعنی سنگھٹن کا جو ادیش سامان ادیش کی پراپتی اور سب ہی لوگ اگرسہ رہتے ہیں دوسری اور یہ تو تھی اپچارک سنگھٹن کی بسیشت دوسری اور اپچارک سنگھٹن کا نرمان بیقتی سمپر کو یہ منتق ریاں بھی کسلتہ پوروک کاری کر سکتے یعنی کسلتہ پوروک کاری کرنے کے لیے انعبچار سنگھٹن کا ہونا جیادہ آوستہ ہے کیونکہ اس کے قارن بیقتی سمپرک ہوتا ہے اس کے قارن پن ہو جاتی ہے تو وہ ادھیک کاری کرنے کے لیے پریر ہوتے ہیں ادھیک کاری کرتے ہیں انگلہ ستتہ کا سدھان آتھورٹی تھیوری تو برناڈ کا مط ہے کہ سکتہ کا آدھار ہوتی ہے ادھیک شدہ جو بھی سدہ ہیں جو بھی ادھین نست وہ کسی کو سویکار ہی نہ کریں تو اس کی ستہ نہیں رہے گی ایک ادھیکار کی شدہ سدہ اس کے ادھین دوارہ ستہ کے دی گئی سویکرٹ یا انمتی پر نرفہ کرتی ہے پر ساس کی ستہ کا واس اتھ پر یا استطی نہیں ہوتی بلکہ آدھی دستوں کی سویکرٹ ہوتی ہے وہ آنگے کہتی ہیں کہ بیقتی نمل کے چار دساموں میں آدھین کو سویکار کرتا ہے پہلی جب آدھین کو سمجھ پائے دوسرا سنگتھن آدیس کے جو بھی سنگتھن کا عدیس ہے اس عدیس کی پرتکول آدیس نہ ہو اس کے پرتکول آدیس ہوگا تو اس کا ہی پارن نہیں کرے گا اور تیسرا جب آدیس اس کے نجیتوں کے انکول ہو اور اس کے لئے کسی پرکار سے اہت کر نہ ہو یعنی تو کاری کرے گا اور اس کے لئے آہت کر ہوگا پھر تو کاری کرے گا ہی نہیں اس لئے آہت کر نہیں ہونا چاہیے اور انگلہ جب وہ ہے ساری رکع اور مانسک روپ سے آدیس کا پلن کرنے میں سمر تو فٹ ہو تو جب فیجکل اور منٹرل فٹ ہوگا تب ہی ہوئے آدیس کا پلن کر پائے گا پانچ ماہ انتے انہوں نے بتا ہے ادا سنتہ کا چھتر جون اپ ان ڈی فرنس جس میں کوئی بھی آدیس دیا جائے اس کی اوپر کوئی فرق نہ پڑے سر سر آدیس کو جی ہوں کرتے ہیں پلن کر دے وہ ادا سنتہ کے چھتر میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ آدیس کی سرکرت کے سمبند میں ادا سنتہ کا چھتر کا بچار نو نے دیا ان کی انسار سرکرت یوگتہ کی درشتی سے سمست آدیس کو تین سریڑیوں میں بیواجت کیا جا سکتا ہے اب جو آدیس ہوتے ہیں تین سریڑیاں ہو سکتی ہیں وہ بتاتے کچھ آدیس اہتے ہوتے ہیں جو سکتی یوگ ہی نہیں ہوتے دوسرے سبدوں میں آدیس ان کا پالن ہی نہیں کرتے کچھ آدیس تشتتا کی سرنی میں آتے ہیں کچھ آدیس نیوٹرل کی سرنی میں آتے ہیں انہیں مشکل سے سویکار یا سویکار کیا جاتا ہے سویکار کرنے میں مشکل سویکار کی جاتے ورنارڈ کے انصار تیسری سرنی کے جو آدیس ہیں وہی اداس انتہ کے چھتر میں آتے ہیں کچھ عدیس آدیس ہوتے ہیں جاننے کی کوشس نہیں کرتے کی آدیس کیا ہیں کیونکہ سامان روپ سے ان کی پرنام و پرباہ وں کا سنگ تھن میں آنے سے پہلے ہی انہیں پور برنمان ہوتا ہے اداران کے لئے کوئی بھی اکتی راج لو سیوہ آیوگ دوارہ ڈگری کولیجوں میں پروقت پت پر قائد رات ہوتا ہے تو اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر سامان پر کریا ہے اسی پر کار آئی ای ای سی ان کو بھی پہلے سے پتا ہے ان کا ٹرانس پر ہون ایک سامان پر کیا ہے ایسے میں اس تاندرن کے پرتی زیادہ چنتت نہیں ہوتے جیسے انہیں آدیش ملتا ہے کہ دوسرے جلے میں یہاں پر جوان کرنا ہے وہ ترن چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں ایسے آدیش اس کے اداس چھتر کے انترکت آتے ہیں پرتیق بیقتی کا اداس چھتر الگ الگ ہوتا ہے کچھ لوگ ٹرانس پر چندت ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے اسی طرح اور بھی ادا ہو سکتے ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہر آدیش کا پالن جیوں کہتے ہوں کرنے لگتے ہیں وہ ہی ان کا چھت اداس انتہ بن جاتا ہے آج کی ویڈیو سے سماند پرس پہلا پرس چیسٹر آئی ورنارڈ نے اپنی بچار کس بستق میں اور کب پرکاسد کی آج کا دوسرا پرس چیسٹر آئی ورنارڈ کے انشار اداس انتہ گ چیسٹر کیا کہلاتا ہے یدی یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر اپنے دوستوں تک پہنچانے کے لئے سیئر کر یدی کچھ کمی لگی ہو تو کمنٹ کر یدی آپ کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں یا سکچہ ساست سمبند آپ کو ویڈیو دیکھنے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دھنواد تینک یو فور واشنگ